ابھی آپ کے سامنے جناب علامہ سید اصغر علی حضانی صاحب جو بیتن انداز میں محمد وعالی محمد کا ذکر کریں گے قبلہ کیامت میں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت قلہ ایمان نعرہ حیدری یاک زبان نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیعت دشمنہ دلانت پاک سیداد دشمنہ دلانت ابھی آپ کے سامنے سرمایہ ملت جہفریہ جناب علامہ سید اصغر علی حضانی صاحب آف گجرات بیتن انداز میں محمد وعالی محمد کا ذکر کریں گے قبلہ بسم اللہ پڑھنا کھنے کھنے پڑھنا پانی دا گلاس بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمدو الالہ الباہد الہد الفرد السمد اللہ ذوی لم جلد بلم جولد بلم جولد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی فکتہ به الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اند دینا اند اللہ الاسلام درود پڑیے گا باز دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی و حق محمد و حال محمد مرہوم غلام محمد قریشی صاحب ان کے ترجات بلند فرما ان کے سارے خانوادے کو الہی رزق حلال و واسعہ دا فرما ہر قسم کی خوشیاں آتا فرما ہر قسم کی پریشانیوں سے دور فرما اپنے اپنے مرہومین اس خاندان کے سم مرہومین خاص طور پہ علا محمد مرہوم کے بلندی درجات کے لئے باواز بلند سلوات علماء و زاکرین بڑے اچھے اچھے پڑھنے والے موجود ہیں پڑھ رہے ہیں میرا اپنا گھر ہے اور جب یہاں پہ میں آکے بیٹھا تو میرے پیچھے جو اشتہار لگا ہوا تھا اس سے میں متوجہ ہو گیا تھا کہ آج کی مجلس سرکار امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے حوالے سے اور علماء و زاکرین پڑھیں گے لیکن میری خواہش ہے کہ چند منٹ جو میں ارز کروں اور سرکار موسیٰ قاظم علیہ السلام ہی کے حوالے سے ارز کروں گزارش سے ہے کہ ماسون کے والدِ گرامی کا تو آپ کو پتا ہے مولا امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام والدِ گرامی کا آپ کو پتا ہے والدہ کا بھی بعض لوگوں کو پتا ہوگا جن کو نہیں پتا ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی والدہِ گرامی کا نام جنابِ حمیدہ خاتم حمیدہ خاتم حمیدہ کا حمیدہ کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنے والی اور محمودہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف کی جائے سرکار کے والدِ گرامی یعنی جنابِ حمیدہ کے سسر سرکارِ حضرتِ امام محمد باکر علیہ السلام جب اپنے بیٹے کی شادی کرنے لگے جنابِ حمیدہ کے ساتھ تو فرمایا اپنی بہو کی عظمت کے حوالے سے فرمایا حمیدتن فی الدنیا وَمَحْمُودَتُن فِي الْآخِرَةِ یہ بہو میری بہو ہے جو اس دنیا میں اللہ کی تعریف کرتی ہے اور آخرت میں ساری کائنات اس کی تعریف کرتی ہے بڑی مہربانیت بڑی نواز شکل اور سرکار مولا امام جعفر صادق اپنی زوجہ کے بارے میں فرماتے ہیں الْحَمِيدَىٰ مُصَفَّةٌ مِّنَ الْعَدْنَاسِ قَسَبِيقَتِ زَحْبُ حمیدہ ہر قسم کے رج سے اس طرح خالص تھی جیسے خالص سونا ہوں بکرتا ہے مرحبا مرحبا مجنابِ حمیدہ کی حضمت اور بھی بیان کر سکتا ہوں لیکن محصوم کے حوالے سے مجھے عرض کرنا ہے مولا مولا امام جعفر صادق کے ساتھ بیٹے ساتھ بیٹے لکھے ہیں علی نظری منفرد نے ساتھ بیٹے ان میں سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل تھے چونکہ شیعوں میں پرانا ایک تصور تھا کہ امام کا بڑا بیٹا امام ہوتا ہے لہٰذا لوگوں کے ذہن میں تھا کہ اسماعیل ہی بعد میں امام ہوں گے لہٰذا لوگ حضرت اسماعیل کو امام ماننا شروع ہو گئے تھے چونکہ ہم زیادہ سوچتے نہیں عادتیں بن جاتی ہیں جن لوگوں کا مزاج اور عادت بن گئی تھی حضرت اسماعیل کو ماننے کی وہ پکے ہو گئے اس بات پہ لیکن اللہ جو ہے اس کا اپنا نظام ہے مولا امام جعفر صادق کی زندگی میں اسماعیل کا انتقال ہو گیا تھا لیکن پھر بھی لوگ مانتے رہے اور جو مانتے تھے ان کو اسماعیل یافر کا کہا جاتا ہے یہ معصوم کے بیٹے اسماعیل کو مانتے تھے اسماعیلی آج بھی اسماعیلی موجود ہیں آپ کو پتا ہے اسماعیلی جو ہیں وہ موجود ہیں بلکہ آپ کی توجہ کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اسماعیلیوں کی بڑی دیر تک حکومت رہی ہے مصر میں اور جامعیت آئے بڑی نواز شاہد کی بڑے مہربان ہر کوئی اس یونیورسٹی میں آج بھی جامعیت العظر مرگ اس یونیورسٹی ہیں ان سے چھوٹے بیٹے اور مولا موسیٰ قاظم سے بڑے بیٹے کا نام عبداللہ افتا آپ کی توجہ ہے جو صاحبان تشریف فرما ہیں وہ غور فرمائیں گے میری مجلس میں انشاءاللہ آپ کچھ لے کے جائیں گے بڑی نواز شہر بڑی مہربان ہوں دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ افتا عبداللہ افتا کو بھی کچھ لوگ امام مانتے ہیں اور جو عبداللہ افتا کو امام مانتے ہیں ان کو فتحیہ کہا جاتا اس فرقے کا نام ہے فتحیہ یہ سرکار کے بیٹے عبداللہ افتا کو ماننے والے اچھا باقی بیٹوں کی تو اپنی بات ہے لیکن یہ عبداللہ افتا جو ہے نا ان کے دماغ میں کچھ امام بننے کی سوچ بھی تھی بڑی توجہ چاہتا ہوں میں سرکار ان کے اپنے ذہن میں بھی تھی کہ میں بڑا ہوں مجھے امام ہونا چاہیے اسماعیل کے ذہن میں نہیں موسی موسی کاظم کی طرف جملہ سنیے وہی نفس میں پائی جاتی ہیں جو صفات سوائے نبوت کے مصطفیہ میں پائی جاتی تھی وہ علی میں پائی جاتی تھی جو صفات جعفر و صادق میں پائی جاتی تھی ساری کی ساری موسی کاظم میں پائی جاتی تھی اس لیے کہ وہ نفس جعفر و صادق تھے نفس جعفر و صادق تھے اچھا چلو میں ارش کروں گا کی خدمت حالیہ میں کہ مولا امام جعفر ساتھ بس عظمت بیان کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں بیان عظمت بیان کرنے کے لیے سرکار حضرت موسی قاظم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ایک دن مولا جعفر و صادق کہتے ہیں میرا جی چاہتا تھا موسی قاظم کے علاوہ میری کوئی اولاد ہوتی ہی نہ پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں میں چاہتا یہ تھا کہ موسی تقسیم نہ ہوتی میری محبت تقسیم نہ ہوتی میں ساری محبت کا مرکز موسی قاظم کو قرار دیتا بڑی مہربان آپ توجہ فرما رہے ہیں جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں مدینہ میں مدینہ شہر مدینہ شہر جو ہے اس میں بڑے بڑے علماء رہتے تھے بڑے بڑے ہر مذہب کے یعنی مسلمانوں کے جتنے مذہب تھے نا ان کے بڑے علماء رہتے تھے حکومتیں عام طور پہ اہلِ بیعت رسول کے ماننے والوں کی نہیں ہوتی تھی کبھی بری عبیہ کی رہی اور کبھی بنی عباس کی رہی آپ جانتے ہیں حکومتیں ان کی تھی اور پھر جو وہاں پہ قابل قدر علماء ہوتے تھے ان کا تعلق بھی ان کے مذہب کے ساتھ تھا بڑی مہربانی آپ توجہ فرمائیں گے میں ایک نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں حسن بن عبداللہ ایک بندہ ہے حسن بن عبداللہ بہت بڑا ظاہد بڑا متقی بڑا پرہیز اتنا بڑا نیک آدمی تھا کہ گورنر مدینہ کی بھی بیستی کر دیتا تھا وہ سر جکا کے گزر جایا کرتا تھا پتہ نہیں آپ توجہ فرمائے ہیں گیا گزرا دور تھا کم از کم نیک لوگوں کی عزت تھی پتہ نہیں آپ توجہ فرمائے ہیں نیک لوگوں کی قدر تھی جو نیک اس کی بات گورنر بھی سن کے چپ کر جلا جاتا تھا شورت ہو گئی عبداللہ بن حسن جو ہے وہ بہت بڑا بعض جگہوں پہ لفظ حسن بن عبداللہ بعض جگہ پہ عبداللہ بن حسن جو بھی عبداللہ بن حسن جو ہے وہ بڑا نیک بڑا پریز کا اتنی شورت ہوئی کہ لوگ جا جا کے موسیٰ قاسم کو بتاتے تھے جناب بڑا نیک آدمی بڑا پرہیز گار آدمی جب جا کے معصوم کی خدمت میں لوگوں نے کہا نا کہ عبداللہ بڑا نیک ہے بڑا پرہیز گار ہے میں عرض کروں میں کہا کرتا ہوں میرے معصوم امام کو اس پہ ترس آگیا بڑی طور جواب صاحبان کے بڑی نیک جب لوگوں نے آکے بتایا نا بڑا نیک ہے معصوم کو ترس آگیا معصوم ایک دن مسجد نبوی میں چلے گئے وہاں پہ علیدہ حلقہ بنا کے اس کے گرویدہ لوگ اس کے اردگرد بیٹھے ہوئے تھے بہت طور جواب کی اس کے گرویدہ لوگ جو اس کی عظمت کے قائل تھے وہ اس کے اردگرد بیٹھے ہوئے تھے معصوم گئے دیکھا لوگ اس کے اردگرد جم گھٹا لگا کے بیٹھے ہوئے معصوم نے دور سے اشارہ کر کے کہا میری بات سنو بڑی طرح جو بڑا نیک آدمی تھا جب معصوم نے کہا میری بات سنو اتنا تو پتا تھا یہ فرزند رسول ہے اتنا کہا پتا چلا ہے تو نیک آدمی ہے پرہیزگار آدمی ہے متقی بندہ ہے میں ان ساری صفات کو پسند کرتا ہوں نیکوں کو میں بھی پسند کرتا ہوں بڑی مہربانی آپ کی آپ نے پتہ نہیں توجہ فرمائی ہے یا نہیں میرے ہر لفظ پر اگر توجہ فرمائیں گے تو آپ کو کہا تو اسے تھا لیکن معصوم کا جملہ ہر دور کے لیے ہے معصوم اسے ہی پسند کرتے ہیں جو پرہیزگار ہو بڑی توجہ ہے آپ صحبان کی فرمایا تم نیک آدمی ہو پتہ مجھے چلا ہے نیک کو میں بھی پسند کرتا ہوں پرہیزگار کو میں بھی پسند کرتا ہوں لیکن یہ جتنی نیکیاں اور پرہیزگار ہیں نا انہیں معرفت سے کیا کر نیکیاں تو کرتا ہے لیکن اس پرہیزگار کو معرفت سے کیا کر جب کہا نا معرفت سے کیا کر عرض کرتا ہے فرزند رسول معرفت کیا ہے کہا مدینہ بھرا پڑا ہے علماء موجود ہیں جا کہ ان سے قرآن پڑ حدیث پڑ تاکہ تجھے معرفت کا پتا چلے فرزند رسول نے کہا چلا گیا کوئی چھے سات ماہ کے بعد ملا کہتا مولا فرزند رسول میں نے قرآن بھی بڑی دکت سے پڑا حدیث بھی پڑی ہے اب تو مجھے معرفت حاصل ہو گئی نا مصوم کہتے ہیں نہیں ابھی تک تمہیں معرفت حاصل نہیں جب کہا ابھی تک تمہیں معرفت کہا پھر کیا کروں کہا علماء سے جا کے قرآن پڑھ حدیث پڑھ تاکہ تجھے معرفت حاصل ہو جائے پھر گیا علماء کے پاس جا کے قرآن پڑھتا رہا حدیث پڑھتا رہا کچھ دیر کے بعد پھر ملاقات ہوئی فرزند رسول میں نے قرآن کو بڑا اچھی طرح سے پڑھا ہے اب تو مجھے معرفت حاصل ہو گئی نا معصوم فرمات نہیں بڑی توجہ آپ کی ابھی تک تمہیں معرفت حاصل نہیں ہوئی تھوڑا سا حدیث پڑھ پورا مدینہ بڑا پڑھ علماء بڑے موجود ہیں ان سے قرآن پڑھ حدیث پڑھ اب تھوڑا سا گبرا بھی گیا تھا دیکھے کتفرزند رسول دربدر کیوں پھراتے ہو خود کیوں نہیں بتاتے معرفت کیا ہے دربدر کیوں پھراتے خود کیوں نہیں بتاتے معرفت کیا ہے معصوم نے سوچا جب پہلے دن ملاقات ہوئی تھی تو تقوی کا بھوت اس پہ سوار تھا میں اگر بتاتا تو اس نے ماننا ہی نہیں تھا اس نے توجہ ہی نہیں کرنی تھی اب ذہن بن گیا ہے لوہا گرم ہو گیا ہے اب چوٹ لگائی جائے تو مان جائے گا بڑی طور جواب سہبان کیابلت فرمائیں گے کہا میں بتاؤں معرفت کیا ہے مان جائے گا بتائیے مولا میں نے تو کافی دیر ہو گئی معرفت حاصل کرتے کرتے لیکن معرفت حاصل نہیں ہوئی تو بتائیے تو سہی معرفت کیا ہے کہا یہ بتا نبی کے بعد جانشین رسول کون ہے نبی کے بعد جانشین رسول کون ہے نام لیا نا یہ جن کو مانتا تھا معصوم دیکھ کہتے میں نے اسی لئے کہا تھا تمہیں معرفت نہیں اب معصوم نے قرآن کی آیات پڑھی احادیث کو پڑھا اور پڑھ کے بتایا کہ نبی کے بعد جانشین رسول علی ہے بڑی نواج آپ سہبان کی نبی کے بعد جانشین رسول علی جب مان گئے آنا کہ جانشین رسول علی ہے دیکھ کہتا فرزند رسول اب معرفت ہو گئی اب تمہیں علی کو امام مان گئی اب مجھے معرفت حاصل ہو گئی معصوم فرماتے ہیں نہیں حضرت علی کو میں مان گیا بعد از نبی جانشین رسول علی ہیں اب مجھے معرفت حاصل ہو فرزند رسول علی کو امام مان کے بھی معرفت نہیں ہوئی معصوم دیکھ کہ ہر دور کے علی کو مان نہ پڑے گا بڑی توجہ ہے آپ توجہ فرمارے ہیں اس طرح سے نہیں لیکن میری خواہش ہے کہ آپ اس طرح توجہ کر لیں صرف علی کو مان نے سے معرفت نہیں ہوتی صرف علی دور کے علی کو مان پڑتا ہے تب جا کے معرفت حاصل ہوتی ہے دیکھ کے مولا فرزند رسول آج بھی کوئی علی ہے بڑی توجہ آپ سے اہبان کی آج بھی کوئی علی ہے کہ بتاؤں تو مان جائے گا کہ جب بھت کی مان ہے تو یہ بھی مان جاؤں گا کہ کہا آج کے علی کا نام موسی قاظم ہے بڑی سواج ہے آپ سے اہبان کی آپ لطف فرما رہے ہیں میں مولا موسی قاظم کے بارے میں چند جملے عرض کرنے ہیں کہا آج کے علی کا نام موسی قاظم ہے بندہ تھوڑی سی جررت کر گیا تھا جررت کر کے کہتا مولا اب تک تو میں نے آپ کے کہنے پہ مانا اب نہیں مانوں گا کوئی دلیل ہو تب جا کے مانوں گا باقی کو میں نے مان لیا جو دلائل آپ نے دیئے میں دے لوں گا باہر نکل کے کہوں گا موسی قاظم کو اس دور کا علی مانتا ہوں تو لوگ پوچھیں گے نا دلیل کیا ہے میرے پاس دلیل ہونی چاہیے کوئی دلیل دیں تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ اس دور کے علی آپ ہیں یہ جملہ کہنا تھا کہ اس درخت کو کہو کہ موسی قاظم بلا رہا ہے بڑی توجہ ہے بڑی مہربانی شکریہ اس درخت کو کہو کہ موسی بلا رہے ہیں درخت اپنی جڑوں سمیت زمین کا سینہ چیر کے مولا کے سامنے کھڑا ہو گیا مولا دیکھ کے کہتے واپس اپنی جگہ پہ چلے جاؤ بس اسے بتانا تھا کہ آج کا علی موسی سروا سٹی سیکٹی سا بار بار مجھے سید کے لفظ سے یاد کر رہے تھے آپ جانتے ہیں کہ میں سید نہیں ہوں مطی ہوں اور انہیں بھی آج پتا چل گیا بار میں ارز کرنا چاہتا ہوں حضرت موسی قاظم علیہ السلام کی عظمت جو ہے اس کو بیان کرتے کرتے چلو واقعی نہیں کرتا ایک دو جملے ارز کر لیتا ہوں موسی قاظم اس ہستی کو کہتے ہیں جو جعفر و صادق کا نفس ہے جو کام جعفر و صادق کرتے رہے تھے وہی کام موسی قاظم نے کیا چار ہزار کے قریب شاگر تھے مولا جعفر و صادق آپ کی پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ان شاگردوں میں ایک لوگوں کے عظم امام بھی ہے ایک آزم امام بھی جس کا صدقہ مانتے ہیں صدقہ امام 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 لوگ میں میں ارز کروں میں اس بات کو ارز کرتا رہتا ہوں بحثیت طالب علم یہ ہم جو آزم کہتے ہیں نا حضرت امام اعزم کو ہم جعفر و صادق کے مقابلے پہ آزم نہیں کہتے ہم امام شافی کے مقابلے پہ کہتے ہیں امام حمل کے مقابلے میں امام مال کے مقابلے پہ آزم کہتے ہیں جعفر و صادق کا تو شاگرد تھا نا ہم توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں جعفر و صادق کے مقابلے پہ آزم نہیں باقی کے مقابلے پہ آزم ہے جعفر نہیں فرما رہے ہیں نا جو جملہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں جعفر و صادق کا تو شاگرد ہے یہ غلطی ہو گئی اس دور کے آئیمہ میں اسے آزم کہتے کہتے ہمارے ذہن میں بھی نہیں رہا کہ یہ سب سے آزم نہیں جعفر و صادق کا شاگرد ہے باقی سے آزم ہے باقی سے آزم ہے اور جعفر و صادق کے تو سامنے جا کے کہتا ہے اگر دو سال نہ ہوتے جو جعفر و صادق کی شاگردی میں رہا تو نومان حلاق ہو جاتا پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں ان کی قسمت میں ہے کہ ہر دور کے جعفر و صادق کے سامنے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا میں حلاق ہو جاتا بڑی توجہ ہے آپ سہبان کی اگر یہ نہ ہوتا میں حلاق ہو جاتا اگر یہ نہ ہوتا میں حلاق ہو جاتا اب کی توجہ آپ غور فرما رہے ہیں جعفر و صادق کے مقابلے پہ آزم نہیں ان کا شاگرد ہے باقی کے مقابلے پہ یہ آزم ہے جعفر و صادق اور اس کا مقابلہ ہی نہیں جو مقابلہ کرتے ہیں غلط کہتے ہیں ہوں گے آزم لیکن جعفر و صادق کے مقابلے پہ نہیں آپ کی توجہ ہے میں جملہ جیسے علی کا مقابلہ صحابہ سے نہیں کیا عرض کروں میں آپ کی خدمت میں چلو میں لمبی بات نہیں کرتا مختصر کرتا ہوں حضرت امام احمد بن حنبل میں جب سے میں نے یہ روایت پڑھی ہے میرے دل میں بڑی قدر ہے سرکار حضرت امام احمد بن حنبل کی بڑی قدر ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ستر بندوں کو ستر بندوں کو علماء کو دانشوروں کو سندھی بن شاہ کو لے کے آیا ہے کہ تصدیق کرو موسیٰ قازم طبعی موت مرا ہے سب نے سائن کیے سوائے امام احمد بن حنبل میرے دل میں بڑی قدر ہے اس کی اس نے انکار کر دیا اس کو دھرایا بھی گیا دھمکایا بھی گیا اس نے کہا جب تبی موت ہے نہیں میں کیسے تصدیق کروں کہ تبی موت ہے بڑی قدر ہے میرے اندر حضرت امام احمد بن حنبل کی صاحب کتاب نے اس بات کو آسن المقال نے اس بات کو لکھا اس نے انکار کر دیا سختی کی گئی لیکن پھر بھی یہ نہیں مانا اس نے تبی موت کی تصدیق نہیں کی حضرت امام احمد بن حنبل ان کا ایک بیٹا تھا اس کا نام تھا عبداللہ بچارہ پریشان تھا نبی کے بعد افضل صحابہ کون ہے نبی کے بعد سب سے افضل صحابی کون ہے آپ کو پتا ہے برادران میں دو طبقے ہیں افضل صحابہ والے ایک حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ بھی مانتے ہیں اور جو حضرت علی کو افضل صحابہ مانتے ہیں نا ان کو تفضیلی کہا جاتا ہے تفضیلی یعنی جو علی کی فضیلت کے قائل ہیں ان کو تفضیلی کہا جاتا ہے اقبال کا ایک شیر ہے اور وہ شیر بھی غیر مطبوع ہے وہ کہتا ہے میرے بارے میں مولوی یہ کہتے ہیں ہے اس کی طبیعت میں تشیوبی ذراز بتا نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں یعنی اقبال کہتا ہے میرے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں ہے اس کی طبیعت میں تشیوبی ذرازہ تفضیلِ علی سنتے ہیں ہم اس کی زبادی بڑی نغازہ شعب کی تفضیلِ علی سنتے ہیں ہم ہائے دری یعنی اس کا مطلب یہ کہ اقبال بھی حضرتِ علی کی فضیلت کا قائل تھا بعد از نبی فضیلت لیکن بہرحال اختلاف ہے یہ حضرتِ احمد بن حنبل کا بیٹا پریشان علی افضل ہے یا حضرتِ ابو بکر پریشانی کے عالم میں بیٹھے بیٹھے سوچا اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے والدِ گرامی امام ہیں ان سے پوچھ لیتا ہوں کے بعد از نبی افضلِ صحابہ کون ہے چلتے چلتے والد صاحب کے پاس گئے جاکے کہا بابا جی نبی کے بعد افضلِ صحابہ کون ہے فرمایا حضرتِ ابو بکر پوچھا پھر دوسرے نمبر پہ کون ہے فرمایا حضرتِ عمر کہا تیسرے نمبر پہ سب سے بڑا صحابی کون ہے فرمایا حضرتِ عثمان کہا چوتھے نمبر پہ کون ہے کہا حضرتِ عبد الرحمان ابن اوف بتا نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں چوتھے نمبر پہ کون ہے حضرتِ عبد الرحمان ابن اوف جب چوتھے نمبر پہ بھی علی کا نام نہیں آیا تو پریشان ہو گیا پریشان ہو کہ بابا کو دیکھ کے کہتا ہے اینہ علی بابا علی کہاں گئے آپ علی کو چوتھے نمبر پہ بھی نہیں سمجھتے یہ جملہ کہنا تھا کہ امام صاحب دیکھ کے کہتے ہیں بیٹا آتا سآلونی انا اصحابِ محمد ام اہلِ بیعتِ محمد اور بیٹا یہ تو بتا تُو نے صحابہ پوچھے تھے یا اہلِ بیعت پوچھے تھے کہتا نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ اصکرمہ تُو نے صحابہ پوچھے تھے یا اہلِ بیعت پوچھے تھے صحابہ کا مقابلہ کرنا ہو تو صحابہ سے کرنا چاہیے اہلِ بیعت کا مقابلہ کرنا ہو تو اہلِ بیعت سے کرنا چاہیے حضرتِ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ حضرتِ عمر سے کرنا چاہیے حضرتِ عمر کا مقابلہ حضرتِ عثمان سے کرنا چاہیے حضرتِ عثمان کا مقابلہ حضرتِ طلحہ سے کرنا چاہیے حضرتِ طلحہ کا حضرتِ زبیر سے کرنا چاہیے حضرت زبیر کا حضرت سعد ابن ابی وقاس سے کرنا چاہیے حضرت سعد ابن ابی وقاس کا حضرت ابو سعید خدری سے کرنا چاہیے اس لیے کہ صحابہ ایک جیسے ہیں پتہ نہیں آپ دوجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں صحابہ ایک جیسے ہیں اور اہل بیعت کا مقابلہ کرنا ہو تو مصطفیٰ کا مرتضیٰ سے کرنا چاہیے مرتضیٰ کا مجتویٰ سے کرنا چاہیے مجتویٰ کا سید شہدہ سے کرنا چاہیے سید شہدہ کا زین العابدین سے کرنا چاہیے زین العابدین کا محمد باکر سے کرنا چاہیے محمد باکر کا جافر و صادق سے کرنا چاہیے جافر و صادق کا موسیٰ قاظم سے کرنا چاہیے موسیٰ قاظم کا علی رضا سے کرنا چاہیے علی رضا کا محمد تقی سے کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ چودہ ایسے ہیں جن کا کردار ایک ہے جن کی گفتار ایک ہے جن کا چلنا ایک ہے جن کا پھرنا ایک ہے جن کا اٹھنا ایک ہے جن کا بیٹھنا ایک ہے جن کا لیتنا ایک ہے جن کا سونا ایک ہے آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے رب کعبہ کی قسم پیسے خرج کر کے آپ شبہ حجرت میرے ساتھ چلیں مصطفیٰ کی جگہ پہ مرتضا سوئے ہیں لیکن کافر تک پہچان نہیں سکے کہ مصطفیٰ سوئے ہیں یا مرتضا سوئے ہیں جافر و سادق کا مدرسہ چلایا ہے موسیٰ قاظم نے مجھے اندازہ ہے وقت کا اگرچہ گھر میرا اپنا ہے مجھے کسی نے منع نہیں کرنا لیکن میں پورا خیال مجھے ہے بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کا مدرب یہ ہے کہ مدرسے میں بیٹھنے والوں سے پیار کرنا چاہیے قوموں کی تربیت مدارس والے ہی کرتے ہیں وہی آپ کی قوم کی تربیت کرتے ہیں ان سے پیار کرنا چاہیے ان سے علم حاصل کرنا چاہیے لوگ ایک بات عرض کر کے اجازت لے لیتا مدرسے میں جس شاگرد کو موسیٰ قاظم نے تیار کیا اس کا نام ہے بحلول بڑی نوازش آپ کی بڑی مہربانی ہے آپ کی ایک شاگرد کی بات کر کے اجازت لے لیتا موسیٰ قاظم کے شاگرد کا نام ہے بحلول حارو رشید بیٹھا ہوا تھا علماء میں کہا چیف جسٹس کی پوسٹ خالی ہے مجھے تم بتاؤ علماء میں کسے چیف جسٹس بناوں کہا ہم سب سے بڑا عالم بحلول ہیں بڑی نوازش آپ کی بڑی مہربانی آپ کی آتا وجہ فرمالیں ہم سب علماء میں سے سب سے بڑا عالم بحلول ہے اچھا بحلول کو بلا لیا بحلول آ گئے کہا بحلول یہ چیف جسٹس کا عوضہ ہے لے لو یہاں تو چپڑا سی کی نوکری مل رہی ہو کوئی چھوڑتا نہیں بڑی نادش آپ کی بڑی مہربانی آپ کی بحلول عالم بھی تھا دانا بھی تھا جانتا تھا یہ جو مجھے جاجب بنا رہے ہیں نا انہوں نے مرضی کے فیصلے لینے ہیں پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں مرضی کے فیصلے لے نہیں ہمارے ملک میں تو جاجب مرضی کے فیصلے کسی کی مرضی کے نہیں کرتے پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جبلہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے تو جاجب بڑے منصف ہیں کسی کی مرضی کے فیصلے نہیں کرتے واقعا صحیح فیصلے کرتے توہین نہ ہو جائے نا عدلیہ کی توہین کرنا بہت بڑا جرم ہے یہ بحلول بیچارہ پریشان ہو گیا کہ یہ جو مجھے جاجب بنا رہے ہیں نا ان کی مرضی یہ ہے کہ مجھ سے کچھ فیصلے اپنی مرضی کے لئے یہ جملہ کہنا تھا بحلول کہتا ہے میں اہل نہیں بڑی توجہ جواب صحبان کی کہا میں اہل نہیں حارون دیکھ کہتا ہے میں نے سارے شہر کے علماء سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں تو ہی اہل ہے جملہ سنیئے گا دکت والا جملہ ہے لیکن میں چاہتا ہوں آپ میرا ساتھ دیں فرمایا میں اہل نہیں یہ جو میں نے کہا نا میں اہل نہیں دو حالتوں میں معاملہ خالی نہیں یا تو میں اپنی بات میں سچا ہوں یا اپنی بات میں جھوٹا اگر میں کہہ رہا ہوں میں اہل نہیں اور سچا ہوں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا میں نا اہل ہوں تو نا اہل تو چیف جسٹس نہیں بن سکتا بڑی توجہ آپ سہیبان کی نا اہل تو چیف جسٹس نہیں بن سکتا اور اگر میں جھوٹا ہوں یعنی ہوں اہل اور کہہ رہا ہوں کہ نہیں اہل تو پھر میں جھوٹا ہوں تو جھوٹا تو چیف جسٹس نہیں ہونا چاہیے نا کیسی صورت میں چیف جسٹس بننا ہی نہیں چاہیے بننا ہی نہیں چاہیے کہا نہیں تو میں ہی بننا پڑے گا جان کے لالے پڑ گئے پتا چلا اگر اب باتنا نہ مانی تو مار دیں گے مار دیں گے بچے اٹھا لیں گے اب بھی بڑے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں بڑی توجہ ہے آپ سہبان کی ڈر ہونا تو فیصلے ایسے ہو جاتے ہیں ڈر تھا کہ اب جان کے لالے پڑ گئے بچ نہیں پاؤں گا اگر چیف جسٹس نہیں بنوں گا تو کہا میربانی کرتے ہو حیرون آج کے رات کی مولد دے دو آج کے رات کی مولد دے دو کہا چلو آج کی رات کی مولد گھر گیا رات کے اشارے میں رات کے اندیرے میں کسی کا اشارہ پایا پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یعنی رات کے اندیرے میں کسی کا اشارہ پایا اشارہ پا کے صبح و نماز فجر پڑھنے گیا پیش نماز صاحب کے ساتھ نماز پڑھ کے جب دربازے پہ پہنچانا مسجد کے تو اپنا اشارہ اپنی ٹانگوں میں دیا اور کبھی ادھر جا رہا تھا بچو میری سواری سے بچو میری سواری سے بچو میری سواری سے آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی پاگلوں واقعی طرح کہا بچو میری سواری سے بچو میری سواری سے کوئی بندہ بھاگ کے حارون کے پاس گیا اور کہا کہ بحلول پاگل ہو گیا ہے جب پتہ چلا نا بحلول پاگل ہو گیا ہے حارون نے جملہ کہا آج تک موجود ہے تاریخوں میں حرون دیکھ کے کہتا ہے ما جنہ بل فرہ بی دین ہی منہ پاگل نہیں ہوا اپنا دین بچا کے ہم سے فرار کر گیا ہے پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو سب سے بڑا عالم ہو اپنے امام کے حکم پہ اپنے امام کے اشارے پہ ساری زندگی پاگلوں کی طرح گزار دے اسے بہلول کہا جاتا ہے بس مجلس میری مکمل ہو گئی چار جنازے نبی کے بعد نبی کے گھر سے بڑے عجیب انداز سے سواب کی خاطر جملہ کہہ رہا ہوں پہلا جنازہ نبی کی بیٹی کا ہوتا پہلا جنازہ نبی کے بعد نبی کی بیٹی کا اٹھا اور رات کے اندھیرے میں اٹھا جب جنازہ جا رہا تھا علی کی نظر پڑی کہا یہ جنازے کے ساتھ چھوٹا سا سایہ کس کا ہے عجرکم اللہ جب کہا نا یہ چھوٹا سا سا سایہ کس کا ہے کہا زینب ہے جو اپنے امام کے جنازے کے جہا ساتھ ساتھ جا رہی ہے عزادہ رشت جملہ سننا تھا مولا علی دیکھ کے کہتے ہیں زہرہ کا جنازہ رکھو اور پہلے زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ اس لیے کہ میں برداشت نہیں کرتا کہ زینب کے سائے پہ بھی کسی صحابی کی نظر پڑے میں دست بستارز کرتا ہوں مولا آپ تو یہ برداشت نہیں نہ کرتے کہ مخدومہ کے سائے پہ کسی صحابی کی نظر پڑے لیکن کہاں صحابی کی نظر اور کہاں شرابی کی نظر عجر قمل اللہ اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے دوسرا جناتہ نبی کے گھر سے نبی کے بعد اٹھایا تو گیا لیکن پھر واپس پلٹ کے لائے آگئے عجر قمل اللہ اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے جب اٹھایا گیا تھا تو رنگ سفید تھا جب واپس پلٹ کے لائے گیا تو رنگ سر ہو گیا تھا تیسرا جنازہ بعد میں عرض کرتا ہوں چوتھا جنازہ خامدانِ رسالت کا نبی کے بعد اٹھایا تو گیا لیکن اٹھایا مزدوروں نے اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے اٹھایا مزدوروں نے اور پلے سرک پلے بغداد پہ رکھ کے آوازیں دے رہے تھے رافضیوں کا امام انتقال کر گیا ہے آؤ دیکھ لو ہر کوئی آتا تھا میں نے پہلے عرض کیا تصدیق کر کے چلا جاتا تھا واحد امام احمد بن حنبل ہے جنہوں نے تصدیق نہیں کی کلم کا غز ہاتھ میں پکڑا اور پکڑ کے کہاو جس کی تصدیق کرانا چاہتے ہو پہلے اس کا چہرہ تو دکھاؤ اج رکھو ملاللہ جس کی تصدیق کرانا چاہتے ہو پہلے اس کا چہرہ تو دکھاؤ اب جب چہرے سے پردہ ہٹایا گیا امام احمد بن حنبل کے ہاتھ سے کلم گر گیا کہتا ہو اتنا ظلم تو نہ کرو ابھی تک اس کے چہرے سے زہر کے اثرات نہ دارا اللہ علانت اللہ اللہ قوم الظالمین و سیعالم الذین ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے جناب علامہ سکر علیہ ازدانی صاحب جو بہترین انداز میں محمد و آل محمد کا ذکر کر رہے تھے ماشاءاللہ م شیئر دان lost نیڈی دان عشق مون